نمزکار میں ہوں نقمہ آئے دن ہر طرف سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ مہیلاؤں کے ساتھ اتیار چار اور اپراد کی ہیں تو آج آپ کو ہم تصویر دکھائیں گے چار الگ الگ جس میں ہر راج میں مہیلاؤں کی سرکشہ پر سوال ہے تو اسی مدے پہ بات یہ جو چار تصویریں ہیں یہ چار راجیوں کی ہیں پشم بنگال جہاں کولکتا معاملے میں پیڑتا کے ماتا پتا نے پولس پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں کہ کیسے کیس ریجسٹر کرنے میں بھی پولس نے کئی طرح کی کوتا ہی برتی ہے دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تیلنگانہ کی ہے یہاں کے آصف آباد کی جہاں پہ ایک آدیباسی مہیلہ کے ساتھ بھلاتکار کی کوشش ہوئی اور تیسری تصویر اتر پردیش کے سیتا پر کی ہے جس میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ایک نابالک کے ساتھ ایک اشلیل حرکت کا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ حرکت کرنے والا ویکتی ستر سال کا دکاندار ہے اور جب یہ ویڈیو وائرل ہوا اس کے بعد اس پر کاروائی ہوئی ہے اور چوتھی تصویر بیہار کی ہے بیہار میں مہیلہوں کی سرکشہ کے لیے اب ون ون ٹو وشیش ڈائل سوودھا شروع کی گئی ہے تو ہر طرف سوال وہی ہے مہیلہوں کی سرکشہ کا سماج میں مہیلہیں سرکشت رہیں اپنے کام کاج اپنے سفر کو سرکشت طریقے سے پورا کر سکیں یہ ایک بڑا سوال ہے اس پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ان خبروں پہ ہم نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کولکاتا کی کولکاتا جس کا میڈیکل کالج آر جی کار بہت ہی بدنام ہوا ایک مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درندگی بلادکار اور ہتیا کے بعد کولکاتا پولیس کی جو شروعاتی پرتکریا رہی ہے اس پر ڈاکٹر کے پتا نے بہت گمبیر سوال اٹھائے ہیں پیڑت ڈاکٹر کے پتا نے یہ آروپ لگایا ہے کہ ان پر لڑکی کے انتنسن سکار کے لیے دباو بنایا گیا ڈاکٹر کے پتا اور رشتداروں نے بیتی رات اسپتال کے باہر پردرشن کیا ہے جب میری بیٹی کا شب گھر پر تھا تب ڈی سی نورت ہمارے کمرے میں آئے اور انہوں نے ہمیں پیسے دینے کی کوشش کی ہمیں جو بھی جواب دینا تھا ہم نے فوراں دیا ڈی سی سینٹرل اندرہ مکھرجی پریس کانفرنس کر ہمیشہ جھوٹ بھول رہی ہیں وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے دماغ میں اس سے سوال پیدا ہو رہا ہے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا تین سو سے چار سو پولیس والوں نے گھر کو گھیر رکھا ہے ان حالات میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے اور ہمیں انتیم سنسکار کرنا پڑا آر جی کار اسپطال میں درندگی کی شکار ہوئی ڈاکٹر کے پیسہ کا حیران کرنے والا آرو ان کا کہنا ہے انہیں پیسے کی پیشکش کی گئی اور دباؤ بنایا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کا انتیم سنسکار کرتے پولیس نے بہت ہڑ بڑی میں یہ کام کر آیا پریبار والوں کا یہ تازہ آرو ان کے پہلے بیانوں سے ہٹ کر ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پیسے دیے جانی کی بات کہنے کا کوئی سوال نہیں ہے اور انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا ایسا کچھ کہنے کی کوئی بجا نہیں ہے ہمارے پاس ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے سرکار چلا رہی تی ایم سی کا کہنا ہے کہ میڈیا کی دکانے ہی سازش کی تھیوری پھیلا رہی ہے پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماں پتہ کے الگ الگ بیانوں کی چرچہ کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ایسے وحشی دھنگ سے بیٹی کو کھو دینے کے بعد ان کی مانسک ستھیتی سمجھی جا سکتی ہے دو ویڈیو ہے ایک ویڈیو پڑھانا ہے جس پہ ماں پتہ نے کہا ہے کہ انہیں کسی پیسے کی پیشکس نہیں کی گئی یہ جھوٹ ہے اور ہم اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہتے ہیں اب نیا ویڈیو ہے جس میں آپ یہ بتا رہے ہیں انہوں نے جو کہا ہے میں اس کو سمجھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سامنے لائی جائے گی فیلہال ہم سب بہت دکھی ہیں ہمیں راجنیتی ایجنڈا سے اوپر اٹھنا ہوگا یہاں راجنیتی کی کوئی جگہ نہیں ہے بدھوار کو پورے کولکتا میں آرجی کا ریپ اور ہتیا کے خلاف پردرشن چلتا رہا بارہ ساتھ میں پولس کو پردرشن کاریوں کو بل پور وقت ہٹانا پڑا انہوں نے نیشنل ہائیوے جام کر رکھا تھا کوج بیہار میں پردرشن کاریوں اور تریڑمون سمرتھکوں کے بیٹ جھڑپ بھی ہوئی اور دیوار پہ لکھے نارے مٹائے گئے پردرشن میں شامل کلہ کا ریتو پرنہ سین گفتہ کے ساتھ کچھ پردرشن کاریوں نے دھتکا مکھی کی اور ان کا پیچھا کیا کولکتا سے کیمرا پرسن جی دی شنکر کے ساتھ سورب گفتہ کی ریپورٹ ڈی ٹی وی انڈیا تو بھی کولکتا کا یہ معاملہ سلجھا نہیں ہے اور جگہ جگہ پر کل بھی کولکتا میں ویرود پردرشن عام لوگوں نے بھی کیا اور لگاتار مانگ یہ ہے کہ اس معاملے میں انصاف ملے پیڑت پریوار کو انصاف ملے ادھر دوسرے راجے سے تیلنگانہ سے خبر آئی ہے کہ وہاں کے آصفہ بادزلے میں ایک آدھواسی مہیلہ کے یون اتپیڑن اور ہتیا کی کوشش کے ویرود میں آدھواسی سنگٹھن نے آج بند کا اعلان کیا ہے آروپی دوسرے سمودائے کا ہے پرشاسن نے دونوں ہی سمودائے سے بات کر کے بند کو شانتی پورن رکھنے کی اپیل کی ہے کل ویرود پردرشن کے دوران ہنسا کے بعد کرفیو لگایا گیا ادھکاریوں نے بتایا کہ آصفہ بادزلے کے جینور قصبے میں ایک آٹو رکشہ چالک نے ایک آدھواسی مہیلہ کے ساتھ بلاتکار اور ہتیا کی کتھت کوشش کی اور اس کے ویرود میں آدھواسی سنگٹھن پردرشن کر رہے ہیں ادھکاریوں نے کہا کہ پردرشن کاریوں نے دوسرے سمودائے کی سمپتھیوں پر حملہ شروع کیا جس کے بعد جوابی کاربائی ہوئی اور آگزنی پتھراو اور سمپتھیوں کو نقصان پہنچائے گیا ایک دھارمک ستھل پر پتھراو بھی ہوا اس سے یہاں سامپردائے کی تناف کی ستی بھی بن گئی ہے نے مجھ سے اشور کیا ہے کہ وہ مانٹر کر رہے ہیں ایڈیشنل فورسن بھی جا رہے ہیں ہم امن کی اپیر کر رہے ہیں ہم جلنگانہ کی سرکار سے اپیر کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی خانون اپنے ہاتھ پہ لینے کی اجازت نہیں دینے چاہیے اور جو بھی بوائلنس پر انڈلز کر رہا ہے ان کو پوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کسی کے جل میں آ جائے اور میں حرکت کرنے ہوئے کسی کے گھر پہ جا کے موٹر سیگی کو ڈیمیج کروں یا گھر کو ڈیمیج کروں یا کسی کی وہ جلا دوں میں خانون کی سپریمیسی نہیں چاہیے رول آف لاغ کی سپریمیسی نہیں چاہیے ادھر پردیش کے سیتا پر میں نابالک بچی کے ساتھ اشلیل حرکت کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر ہرگاؤں تھانہ علاقے میں ستر سال کے اس دکاندار نے بچی کے ساتھ اشلیل حرکت کی اس دکاندار کے خلاف پاکسو ایکچ کے تحت کیس درج کیا گیا ہے بچی دکان میں سامان خریدنے گئی تھی اس دوران دکاندار نے بچی کو غلط طریقے سے چھوا اس کے ساتھ اشلیل حرکت کی ستھانیے لوگوں میں اس حرکت کو لے کر بہت بھاری غصہ ہے اور وہ آروپی کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں بچی کے ساتھ ہوئی اس اشلیل حرکت کا ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا اس کے بعد ہی پولیس نے اس گھٹا کا سنگیان لیا اور آروپی دکاندار کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنپد سیتاپور کے تھانہ ہرگاؤں میں دناغ تین ستمبر سے سمبندیت ایک ناوالک لڑکی کے چھڑ چھاڑ کا ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے اس کے سندر میں عوغت کرانا ہے کہ پرکرن سے سمبندیت ایف آئی آر تتکال سسنگتہاروں میں پنجکرت کر لیا گیا تھا اس کے ابھیوں کی گرفتاری بھی کر لی گئی ہے پرکرن چونکہ پاکسو آئٹ سے سمبندیت تھے اور اس سندر میں سبھی ویدھک کاروائی کو سگرتہ سکون کر کے فاسٹریک کورٹ سے اس کا ویچارن کرائے جائے گا جگہ جگہ سے مہیلاؤں کے خلاف اپراد کی خبریں آ رہی ہیں شاید ہی کوئی دن ایسا بیٹھتا ہو جب مہیلاؤں بچیوں کے خلاف اپراد کے معاملے سامنے نہیں آتے ہیں بنگال نے نیا ریب قانون بنا دیا ہے لیکن ان قانونوں کا زمینی سطر پہ یہ کتنے لاغو ہوں گے اور اپراد کو روکنے میں کتنے کارگر ہوں گے بیہار میں مہیلاؤں کی سرکشہ بڑھانے کے لیے بیہار پولس نے سرکشت سفر سویدھا شروع کی ہے مہیلاؤں کے لیے وشیش ڈائل وان وان ٹو کی شروعات کی گئی ہے ابھی یہ راجے کے چھے زلوں میں شروع کیا گیا ہے جس میں پٹنا نالندہ گیا بھاگلپور بیگو سرائے اور مزفرپور شامل ہیں اس انزلوں سے پائلٹ پروجیکٹ کی روپ میں اسے شروع کیا گیا ہے اسے پندرہ ستمبر سے پورے راجے میں لاغو کرنے کا راجے سرکار نے لکشہ رکھا ہے اس یوجنہ کے تحت پولس کا لکش ہے مہیلاؤں کی سرکشہ سنشت کرنا تاکہ وہ یاترہ کرتے سمیں سرکشت رہیں اور سرکشت روپ سے اپنے گھر پہنچ سکیں ایسا کرنے والا تلنگانہ اور ہریانہ پہلا راجے ہو چکا ہے اور اس کے بعد بیہار اب تیسرا راجے ہوگا مہلائیں اپنے یاترہ کے دوران یدی کہیں بھی اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر رہی ہیں تو وہ اویلم جو ہمارا آپادکالی نمبر جو ہے جو یاریسس کا نمبر ہے وان وان ٹو کے مادیم سے ایک سو بارہ کے مادیم سے سمپر کا سہتہ پرابت کر سکتی ہیں جیسے ہی ایک سو بارہ پر ان کا فون آئے گا یاریسس کا جو کمانڈ سینٹر جہاں بیٹھے ہیں ہماری جو یہاں پولیس کرمی تینات ہے پر سکت محلہ پولیس کرمی وہ آپ کے کال کو لیں گی اور اس کے بعد اس کے انسار وہ سممندھت وان وان ٹو موبائل کو ندیشت کریں گی اس کے بعد ہر پندرہ منٹ کے انترال پر کال دے کر آپ سے فیڈبیک لیں گی کہ آپ سرکشت ہیں یا نہیں یا آپ اپنے گھن تبعے پر پہنچیں گی نہیں سفر کے دوران دیاتری کے فون نہ اٹھانے یا بشم پرستیتی میں تدکال روپ سے آس پاس کہ ای آر وی ایس کو بھیجا جانا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بھی سممندھت جیلے کو بھی ہم لوگ سوچت کر دیں گے اگر مان لیجئے کہ وہاں پہ ہمارا ڈائل وان وان ٹو ویکل جو ہے کہیں دور ہے تو سممندھت جیلہ کی موبائل وہاں پہنچ جائے گی تو ڈی جی پی بیہر کے آلوک رات جانکاری دے رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ لاغو ہوگا تو یہ ہیلپ لائن نمبر جو ہے اسے مہیلاؤں کی سرکشہ کیسے مضبوط ہوگی میرے سہیوگی منیش کمار اس کی جانکاری دے رہے ہیں یہ تو بیہار پولیس کا ڈائل وان وان ٹو پچھلے کافی سمجھ سے کام کر رہا ہے لیکن آج سے مہیلاؤں کے لیے اسی ڈائل وان وان ٹو میں ایک بیسیس ایپ کا ادھگاٹن کیا گیا ہے حالانکہ اسے ابھی فیلحال پانچ جیلوں میں پائلٹ پروجیکٹ کے روپ میں لیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اسے پندرہ سپتمبر سے پورے راج میں اسے شروع کیا جائے گا فیلحال جو ہے اس سکیم کا جو نام دیا گیا ہے کہ سرکشت سفر صوبدہ یعنی کی جو بھی مہلائیں ہیں ان کو جب بھی ان کو سکایت ہو تو یہ ڈائل وان وان ٹو پر جو ہے صوبدہ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں اور اس کا جو ریسپونس ٹائم ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ منٹ کا ہوگا اور مہلائوں کا سرکشہ جو ہے وہ مکہ ادیس سے ہے حالانکہ اسکول کالیجز کے پاس میں پہلے سے بیہار پولیس نے ایک الام سسٹم کا بھی انہوں نے پرویزن کیا ہے لیکن اب ان کو امید ہے کہ اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ ٹھیک سے کام کرے گا تو پورے راج میں مہلائوں کے لیے خاص کر لڑکیوں کے لیے جو جن کو اسکول کالیجز کے پاس میں کافی چھہر کھانی کا سکار ہونا پڑتا ہے ان کے لیے یہ توریت ایک طرح سے کاروائی کا ایک جریہ ہوگا ایک سامادھان ہوگا اور اب راج پولیس کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سکیم کو ایک بار پورے راج میں رول آؤٹ ہو جانے کے باگ کافی حد تک مہلائوں کے خلاف خاص کر چھہر کھانی کی جو سکایتیں ہوتی ہیں جس کے کارن بہت ساری لڑکیاں جو ہیں گاؤں میں گرامین علاقوں میں اسکول جانا چھوڑ دیتی ہیں یا کالیج آنا بند کر دیتی ہیں وہ ان سبھی پر جو ہے ایک طرح سے انکس لگے گا نصیت روپ سے یہ جو قدم ہے راج میں خاص کر مہلائیں ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کے لیے یہ کافی جیدہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کی لافدائک ہوگا ان کے لیے کافی ایک طرح سے ہیل فل بھی ہے لیکن راج پولیس کے عالی دیکاریوں کا کہنا ہے کہ نصیت روپ سے ان کی کوشیس ہوگی کہ اس فلحال جو پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں جو بھی گلیچےز ہو اس کو پھر اس کا نیوارن کر کے پورے راج میں اس کی سرواب کی جائے اس کا پورا لقش یہ ہے کہ مہلاؤں کے لیے جو سفر ہے ان کا اسے سرکشد بنایا جائے اور نیڈر ہو کے مہلائیں ٹراول کر سکیں تاکہ کہیں پہ اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ اس نمبر کو ڈائل کر کے لیے اپنے لیے مدد حاصل کر سکیں میرے ساتھ اس وقت اس پر بات چیت کے لیے جڑی ہیں نرملکور جو پورو ڈی جی پی ہیں اور نیرہ مشرا جو مہلہ ادھے کار کارے کرتا ہیں تھانواد آپ دونوں کا سمیہ دینے کے لیے نرملکور جی ہم لگاتار ایسی کچھ تصویریں دکھا رہے تھے آج کے اس کارکرب میں اور ہر دن یہ ہوتا ہے جب کہیں نہ کہیں سے مہلاؤں کے خلاف اپراد کی خبر آتی ہے قانون کئی بنے ہیں جب نربیہ معاملہ ہوا تھا تو بھی قانون ریپ لاؤز میں بھی بدلا ہو ابھی کلکتہ میں بھی نئے قانون بنے ہیں اور ہم کچھ قدم دیکھتے ہیں کہ اٹھائے جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن اس کا کیسا ہے اور آپ جب یہ خبریں دیکھتی ہیں تو مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر آپ کے کیا وچار ہیں اس کو لے کر دیکھیں مہلاؤں کی سرکشہ بہت دشکوں سے ہم سنتے آئے ہیں جنم سے سنتے آئے ہیں پھر کالیج میں سنا تب سنا کی نئے قدم اٹھا رہے ہیں سنشت کر رہے ہیں کہ مہلا سرکشہ تو مہلا بھی سرکشہ چاہے وہ تین مہینے کی بچی ہے چھے سال کی بچی ہے یا تیس سال کی ایک بہت کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہے کہیں بھی اپنے ورک پلیس پہ وہ سرکشت نہیں ہے بھیانک طریقے سے اس کے ساتھ مطلب پاشتتہ ہوتی ہے اور پورا سماج کھڑے خلے دیکھتا ہے کانون بنائے جا رہے ہیں ہم لوگ نے ریبہ کے بعد بھی جیس ورما کمیٹی ریپورٹ آئی تو بہت سارے کانون میں بدلہ آوائے پھر آپ نئی اچار نئے تینوں laws بھی لائے پھر اس کے بعد آپ نے جیسی بہگول نے اپنا یہ اپنا پراجتہ لہو لے آئے لہو سے کیا ہوگا کانون سے کیا ہوگا کیا آپ مانسکتہ لوگوں کی بدل رہے ہیں پاشفکتہ تو نہیں جا رہی اور کانون کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ آپ نے بڑا ڈیٹرنس اس میں آپ دیجئے گا اور آپ پہلے آپ یہ پراجتہ لہو تو لے آیا اور اس سے پہلے آپ نے سارے ایوڈیس دیسٹرائی کر دیا آپ نے کریمیٹ کر دی باڈی آپ نے پریبار والوں کو مطلب دوبارہ پوسٹ موٹم ہوتا اگر ایسا تھا اور ریپ کی کیس میں تو بہت مطلب کامیاب ڈی ایڈ نے ٹیسٹ رہتے ہیں یہ جو کولکاتا کا معاملہ ہے نرمل جی یہ جو کولکاتا کا معاملہ ہے اس میں پتہ جس لڑکی کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ یہ اپراد ہوا ہے انہوں نے سوال اٹھائیں ہیں پولیس کے رول پہ بھی کہ کس طرح پریشر ڈالا گیا اور جلدی جلدی انتیم سنسکار کرائے گیا آپ نے یہ کیس فالو کیا ہوگا کہ کہ یہاں گرڑڑی بھی پولیس سے گرڑڑی نہیں ہوئی جانبوچ کے پرماان جو ہے ایویڈنس کو مٹانے کی کوشش کی گئی تاکہ جو بھی پرماان ہے وہ سامنے نہ آئے کیونکہ جو بھی وہاں پر دوشی رہے ہوں گے ان کا دی اینے چھپانے یا کسی کارنورش تاکہ یہی ایکی ایکی ایکیوز جس کو انہوں نے پکڑا بھو بکھی روپ سے سامنے آئے اور باقی لوگ جو آپ ادالت پہ ثابت کر پائے ابھی آپ دیکھیں کچھ دنوں میں یہ جو سنجے روی کو بھی آپ میں پکڑا ہے کتنے دن میں واپس آتا ہے اگر اگر نیشن کی تو میموری بہت شورٹ ہوتی ہے لوگوں کی جنتا کی پبلک میموری بہت شورٹ توڑے دن ہنگاما ہوگا آپ پھر دیکھیں کس طرح یہ لوگ نکلائیں اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا کانون ہی اتنا کمزور ہے کانون کے علاوہ کانون تو چلیے جو ہے کانون میں پھر بھی تھوڑے بہت چیت ہے ویوستہ اتنی کمزور ہے تاریخ پہ تاریخ لگتی ہے زمانت bail not jail اور کوئی کڑا کاروائی ہوتی نہیں تیری کیس جیسے کہ ایک چھاولہ ریپ کانڈ ہوا تھا بہت بھیانک ڈلی گئی اس میں ساری کورٹ ٹرائل کورٹ ٹھائی کورٹ سب نے دوشی پایا باڈی فیوٹس تھے DNA ایویڈنس تھا سب کچھ تھا وہاں پر مطلب پورا سائیٹیفک ایویڈنس پورا کمپلیٹ ٹین تھی لاس منٹ پہ سپریم کورٹ نے وہ لوگ گئے کہ ہماری جو فانسی کی سجا ہے پہلے پہلے اس کو لایف اپریزنمنٹ میں کر دیجئے لاس منٹ پہ سپریم کورٹ نے بتا نہیں کیا کیا اس پر سے نکال دیا اور سب کو سیٹ فری کر دیا مطلب مانگنے گئے تھے ہاتھ والا جھلنے والا پنکھا تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو جو آپ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری آپ جیسے لوگوں پہ ہوتی ہے آپ کو یہ بہت حتاشہ ہوتی ہوگی کہ جب ایک مجرم وہاں پہلایا گیا اور اس کے بعد بھی وہ چھوٹتا ہے کیونکہ شاید کانون ہم لوگ تو ایک چھوٹا سا نٹ ہے چھوٹا سا کاغ ہے بیوستہ میں پولیس تو بات رہے ایک فٹ سوڈ جیر ہے جیرمیری جیسے سسٹم جو ہے بہت بڑا تندر ہے اس میں پروسکوشن بھی ہے اور بہر اس میں جدی شریع ہے پروسکوشن ہے اور ہمارے تو کانون یہ کہتا ہے کہ 999 گلٹی گو سکاٹ فری پر ایک بھی دلدوش کو سجانی ہونا چاہیے اس میں جو برڈروں پروف آپ کرتے ہیں بیونڈ 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 آل ڈاوڈ جو پروف کرتے ہیں وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا اکتا بھی اور کانون تو بہت بنے لیکن اس کے باوجود ماہلہوں کے خلاف اپراد میں کمی نہیں دیکھ رہی ہے اور کلکتہ والے ماملے میں ہی ابھی آپ دیکھیں جس طرح کا ویروت پردرشن چل رہا ہے پر پبلک میمریز چوٹ کی جو بات ہے آگے کوئی اور ماملہ ہوتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پر فیلحال یہاں پہ کافی ویروت پردرشن لگاتار ہو رہا ہے پتہ نے آروپ لگائے ہیں گمبیر پولیس کے اوپر اس ماملے میں جو ابھی گرفتاری ہوئی ہے وہ کیا کافی ہے اس ماملے میں لگاتار ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں عام لوگوں کی بھی وہ جسٹس کی مانگ کرتے ہیں یہاں اس ماملے میں آپ کو ابھی کیا کبھی لگتے ہی ہے جو کیا گیا ہے اب تک اس میں جانچ پڑتال اور پکڑنا لوگوں کا اس میں کیا ہونا چاہیے اور نمشکار اور سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گی کہ سب سے سخت کانون یہ ہونا چاہیے کوئی بھی سندکت موت ہو کوئی بھی سندکت موت ہو یہ تو بہت ہی horrendous موت تھی اس کو دفنانا نہیں چاہیے اس کو cremation نہیں کرنا چاہیے جب تک کی proper investigation پورا نہیں ہو جائے چاہے parents بھی چاہے کہ نہیں ہم case نہیں کریں گے نہیں آپ کو پہلے پولیس کا سب سے بڑا دھرم ہے کہ ہمیں کرنے کے لئے ہم کو باڈی کو رکھنا ہے یہ بہت بڑی گلتی ہوئی ہے آپ دیویل وہ آ رہے ہیں اس سے داؤت ہو رہا ہے لیکن موسیقی دویل لڑکی کو ماں کہتے ہیں اتنا سمبان وہاں پہ یہ دردشہ ایک عورت کی لڑکی کی ہو رہی ہے نربھائیہ کیس جب ہوا تھا تو 1000 کروز لوٹ ہوئے اس کے بعد اس کو پھر تھوڑے دن بعد 1000 اور ہوئے منسٹری آف ہوم افیرز نے 2018-19 میں یہ 112 لگا دیا اپریشنل کر دیا تھا اپنی طرف سے ہر سٹیٹ کی جمعیداری بنتی تھی کہ اس چیز کو وہ ترانت سے ترانت اپنے سٹیٹ میں اپنے سٹیٹ میں اپنیمیمیٹ کریں مجھے تو ہسی آ رہی تھی اور سچ دکھ ہو رہا تھا کہ آج بیہار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے ڈسٹرکٹ میں یہ کرا جب آپ کے پاس 2019-18 میں یہ بن گیا تھا آپ نے کیوں نہیں ترانت لیا اس کا سنگیان اور اس کو اپنیمیٹ کرا تو مین چیز یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے سسٹمز لگا دیئے ہیں آپ نے ریسورس آپ نے ریسپونس سسٹمز دے دیئے ہیں آپ نے سنٹرز بنا دیئے ہیں لیکن یہ سارے تو لوگ ہی ہنڈل کریں گے تو سب سے بڑی سمتھیا جو ہمارے ابھی نرملا جی نے بھی کہی ہم نے اپنا ایک ریکمینڈیشن اور تین چار لیٹر لکھے تھے منسٹری آف فائننس کو آپ پورا کا پورا 1,000 کروڑ جو آپ منسٹری آف WCD کو دے رہے ہیں یا ہوم میں یوز کر رہے ہیں آپ کو منمم سے منمم 100 کروڑ منسٹری آف کلچر کو دیجئے بھی بدلے گی جب تک ہم مہلاوں کے پرتی جو ایک غلط دھارنہ بھی ہے تو آپ کو یہ ایسے قدم دیکھتی ہیں یا کیا جا رہا ہے لوگوں کے جو گروپس ہیں اس کے دوارہ جس میں سنسٹائزیشن ہو اور ابھی بھی وہاں پر جو ویروت پردرشن اتنا ہوا لیکن سرکار نے کیا کیا اپراجتہ قانون بنا دیا ہے تو اس قانون کو آپ کیسے دیکھتی اس میں کیا لگ ہے تو وہی قانون میں الگ تو کچھ بھی نہیں ہے بس جو قانون اس کو انہوں نے ویلیو ایڈ کر کے اس کا نام دیکھے تو ایک طرح سے کانا پورتی ہے یہ کانا پورتی بھی ہے لیکن اس کے امپلیمنٹیشن میں یا اگر یہ ٹھیک سے نہیں فالو ہوتا اس کی پلیشمنٹ کیا اور یہی ایک اور سٹیپ نرمل جی جو بیہار میں لیا گیا اور وہ ون ون ٹو ایک نمبر دیا گیا ہے تاکہ جو یاترہ ہے وہ سرکشت ہو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں آپ ڈی جی پی رہی ہیں یہ کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے مہیلاؤں کے سفر کو سرکشت کرنے کے لیے سائیکولوجیکلی بھی کتنا مدد دے گا مہیلاؤں کو لیے دیکھیں ون ون ٹو میں شاید کوئی ایپ بیش میں بلڈ اپ کیا ہو مہیلہ سرکشت کے لیے پر ون ون ٹو تو ایک جنرل نمبر ہے جو ایک جنرل ایپ جیسے امریکہ میں نائن ون ون ہے اسی طرح بھی ایک میری فارم امریکنسی نمبر ہے جس میں آپ کی گھر میں آگے ایک بھی ون ون دائی اگر آپ کو حسپٹال چایئے ابھی کوئی any emergency کوئی فینٹ ہو گیا any it is an emergency number جس میں آپ کی گھر میں آگے only related to women in crime you know it is a general number for any emergency اور ہمیں اور sensitive ہونے کی ضرورت اور responsive ہونے کی ضرورت اگر ایک اس کے سب سے ایسا ہے اس کے سب سے ایسا ہے سرکھیت سفر بہت سارے ایپ آئے ہیں ایسا ہے ہریانا پولیس نے جب کچھ لڑکی جاہی جاہی ہے تو وہ ٹائل کردی ہے اس کا ٹیک کرتے ہیں جو جی پی ایسا ہے جب وہ آٹو میں بیٹھی ہے تو وہ لوگ ٹیک 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 یہ پہلے کئی جگہ پہ تھا یہاں پر بیہار میں بھی کیا گیا ہے پر دراصل زمین پہ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنی مدد کر ہوتی ہے مائلاؤں کی اس میں تو اس طرح کے کچھ قانون بنے ہیں اس طرح کی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں مائلاؤں کی سرکشہ کے لیے لیکن جہاں تک سنسٹیزیشن کی بات ہے جب تک وہ سنبیدن چیلتا نہیں بڑھتی ہے اور قانون ایمپلیمنٹ ہوتا با نہیں دیکھتا ہے تب تک یہ مشکل ہے جب تک سنسکریٹ اور سنسکریٹ پر وہ ایک لمبا پروسیس ہے اور جب تک جو قانون ہے ان کی ایمپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے تاکہ دیکھیں کہ یہ اگر اس طرح کی ایمپلیمنٹیشن تو میل میمبرز بھی کریں گے فی میل بھی کریں گے ان کی سنسٹیزیشن کال کرے گا یہ ایک بنیادی سوال ہے جو آپ اٹھا رہی ہیں کہ سب سے جڑ میں تو یہی ہے کہ سنسٹیزیشن ہوگا دنواد آپ کا نرمل جی اور نیرہ مشرا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پانچ کی بات میں ایک بریک لے رہا ہے